نیشنل اسیمبلی، خیبر خطرخواہ، سیمبلی، چیمبرز، یونیورسٹیز، لائیف ٹاک شوز پہ ہم نے دیمانسٹریشن دی اس کا مقصد کیا تھا؟ اور ساتھی ساتھ میں ہم نے پھر آخر میں جو پریزنٹیشن دی وہ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن آف کمیشن پاکستان کے ساتھ ہمارا رابطہ ایسے ہوا کہ جب پریمیسر صاحب کی انسٹرکشن نے مل گئی تو ہم نے انیس اپریل کے قریب ان سے رابطہ کیا اور ان سے ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے ملاقات کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں وہ ریکوائرمنٹز دیں کہ جو کہ وہ سمجھتے تھے اور رائٹ لیسوں جس سے کہ الیکشن کا انعقاد ہر پہلو سے دیکھا جائے اور جو جو چیزیں اس مشین میں ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ان پوائنٹز میں کیا جو کہ تقریباً پچاس ساٹھ کے قریب نقات تھے جس میں کہ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کس طرح کی ای بی ایم ہونی چاہیے وہ یہ ہو کہ جو ہمارے ایک بڑے ہی پیچیدہ الیکشن سسٹم کو آسان کر دے پیپر آڈٹ ٹریل اس کی پھر کنڈیشنز ایکٹیویشن کی ریزالٹس کی ایر آلٹرنیٹ پار سوچ انہی بیٹری وغیرہ اس کی مضبوطی انہی روبوسنس ایزی ٹو مینٹین اس کی کنڈیشنز سیکیورٹی اس کی پھر بتائی کہ اس کا فرم ویر وغیرہ کس طرح انکرپٹیڈ ہونا چاہیے اور پاسورٹ پروٹیکٹیڈ ہونا چاہیے پھر جو ایڈیشنل ریپائرمنٹس تھی ان کی تو اس میں ساری جو تفصیلات تھی جو کہ ایک الیکشن الیکٹرانک بوٹنگ مشین میں ہونی چاہیے وہ الیکشن کمیشن نے ہمیں اس کی رہنمائی کی کہ یہ ہونی چاہیے ان کو لے کے ہم نے ساری چیزوں کو سمو دیا اس الیکٹرانک بوٹنگ مشین میں جو کہ ہم نے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جس کا ہم نے لائیو ڈیمونسٹریشن بھی دی مختلف جگہوں پہ اور ہمارے ارادہ ہے کہ آگے بھی ہم ڈیمونسٹریشن دیں گے وہ اس لیے کہ آگے ہی ہونی چاہیے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کتنے آسان طریقے سے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں کس آسان طریقے سے اور کس شکیور طریقے سے آپ کی ووٹوں کی گنتی ہوگی اور آپ کا جو ووٹ ہے وہ کس طرح سے میٹر کرے گا اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اپوزیشن پارٹیز کو بھی دعوت دی مختلف پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو پرکھیں وہ بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کیا اور ایک ایسا تاثر دیا کہ جی وہ مخالفت برائے مخالفت کریں گے اس کے بعد جب ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب ہم نے ڈیمانسٹریشن دی تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل ٹیم برائی وہ ٹیکنیکل ٹیم اس کا مقصد تھا کہ وہ اس کی جو مختلف پہلو ہیں اس کا وہ جائزہ لے گی ٹیکنیکل اس سے اعتبار سے اور ہمیں جو بھی پوائنٹس وہ دیں گے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اب اس کمیٹی کی میٹنگ پہلی ہوئی آٹھ ستمبر کو اس کے بعد دوسری میٹنگ ہماری پندرہ تاریخ کو سکیجول تھی لیکن وہ کسی وجوہات ان کے کوئی جو لوگ تھے کرونا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے اب دو تین چیزیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں عوام کے ساتھ وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا بحیثیت ہے ایک پولٹیکل پارٹی کے یہ بلکل ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ الیکشنز میں دوہزار تیس کے یہی مشین ہوگی جو کہ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے بنائی ہے یہ ایک ایڈیا تھا ایک کانسپٹ تھا اور اس پروف آف کانسپٹ کو لے کے ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ یہ ہو سکتا ہے ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ بڑا آسان تھا کہ جس طرح ماضی میں ہوا کہ مشینیں آپ امپورٹ کر لیں باہر کے لوگوں کو آپ امپورٹ کر کے ان سے مشینیں دیکھ لیں اور اس کو استعمال کر لیں تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ہمیں اپنے آپ پہ بھی انحصار کرنا چاہیے اور جو ہماری منسٹریز ہیں وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ ایک جب تو ان کو ٹاسک ملتا ہے تو اس کو لوکلی وہ اس کو حل کر سکتے ہیں اس کا میں بار اس دبعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ مشین ضروری نہیں ہے کہ یہی مشین ہوگی الیکشن میں یہ اگین ریپیٹ کہ یہ پروف آف کانسپ ہے یعنی کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر الیکشن کروانا الیکشن کے لیے مشینیں لینا اس کو خریدنا یہ سارا پروسس جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا منڈیٹ ہے ہم اس منڈیٹ میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہم اس منڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ الیکشن کرانا بھی انہوں نے ہے اس کو انہوں نے پورے ملک میں جو بھی اس کے تقاضے ہوتے ہیں جو الیکشن جب ہوتا ہے اس کو کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا منڈیٹ ہے اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہماری درخواست ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ہمارا جو 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 کمیشن 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 اور یہ اس ملک میں جو جمبوریت ہے یا پارلیمنٹ ہے اس کا وقار بلند ہو کیونکہ جو ماضی بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے وہ کبھی بھی اس نے ہمیں فری فیر اور کریڈیبل الیکشن کریڈیبل الیکشن سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اصل چیز وہ میٹر کرتی ہے کہ جو انتخابات ہو اس کو سب ہارنے والے مانیں ہارنے والے مانیں اور جیتنے والے ان کی جیت میں ایک اخلاقی قوت ہو اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس حدف کو حاصل کرنے کے لئے پرائیم ایسٹر صاحب ماضی میں بھی کرکٹ میں انہوں نے نیوٹرل ایمپائرز کا کونسپ دیا تھا جو کہ اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے اور کوئی ایسے تنازات نہیں کھڑے ہوتے تو ہم سمجھتے کہ الیکٹرونک پروسس کا نیوٹرل ایمپائر ہے اور سٹنگ حکومت اس کو بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ وہ جو پرانا سسٹم ہے اس میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے آنے سے کوئی ہمارے ووٹ بڑھ جائیں گے الیکشن ہوگا کہ ہم نے اس کو ٹیکنالوجی کی ذریعے کرنا ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد از جلد ایک تو یہ ہے کہ ڈیلی بیسز پہ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کی میٹنگز کریں تاکہ اس ایشیو کو آگے بڑھائے جا سکے اور پھر ساتھی ساتھ ان کو ایک ایڈویٹیزمنٹ جس کو کہ ریکویسٹ فور کوپوزل آر ایف پی کہتے ہیں جس کو وہ دے کہ جس میں پاکستان کی بڑی اور بہتر کامپنیز ہیں باہر دنیا کی بڑی بہتر کامپنیز ہیں جو کی ای بی ایم بناتی ہیں ان سب کو ٹینڈر کرے سپیسیفیکیشن فائنالائز کرے اور اس پروسس کو آگے بڑھائے کیونکہ صرف اس بحث مبائسے میں ہم نہیں چاہتے اور کچھ لوگ جو کہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں جو کہ اس پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا چکے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وقت دو سال کافی ٹائم ہے لیکن وہ دو سال تب کافی ٹائم ہے جب کام آج سے شروع ہو دو ہزار سترہ کے ایکٹ آلریڈی ہے ون او تری ہمیں یہ اجازہ دیتا ہے کہ ای بی ایم استعمال کر سکے ہم پائلٹ پروجیک کے طور پہ جو کہ بدکسمتی سے نہیں ہوئے پچھلے دس سیلیکشن ہو گئے ایک میں بھی استعمال نہیں ہوا تو ہم چاہتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اس چیز کا ثبوت بھی دے کہ وہ بھی صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ وہ بھی الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو انکرچ کر رہے ہیں وہ دیں آر ایف پی دیں سیلیکشن ہو کہ ہمارے ٹائم کی بچت ہو سکے اور جو بھی مشین وہ چوز کرتے ہیں وہ اس کو چوز کریں جو کہ ہماری جتنی بھی ریکوارمنٹس ہیں جو بھی اس ریکوارمنٹس سے پورا اترے گا اس کو وہ مل جائے تاکہ کام شروع ہو لیکن اگر ہم ہر دفعہ اس کو ڈیلے کرتے رہیں گے ایک ایک میٹنگ ایک ایک مہینے کے بعد ہوگی تو ہم کبھی نہیں پہنچ سکیں گے دیکھیں یہ ہمارا ایزرسی پارٹی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس ملک میں ریفارمز لا سکیں اور ریفارم لانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں جس میں بڑا اہم نکتہ ہے وہ شفاف کردیبل الیکشن کرانے کا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسس آگے بڑھیں اور باہر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے ان چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے بہت بہت شکریہ